بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبده ورسوله رضیت باللہ ربا و بمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و بالاسلام دین یہ کلمات جس زبان پہ آ جائیں مالک الملک کہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور یہاں ایک لمحہ کے لئے رکھئے ازان کا جواب یہ بہت بڑی سعادت ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں فتح الباری میں بَن لَمْ يُجِبِ الْأَذَانَ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ جو ازان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور اس کے دو معنی ہیں پہلا معنی کہ جو ازان سنتا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا اور بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے بلا شبہ تارکِ نماز جنت میں کیسے جائے اور دوسرا معنی جو شخص ازان سنتا ہے حدیث میں آتا ہے پھر وہ درود پڑھتا ہے پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی آپ نے سنی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شفاعت کریں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نہیں ہوگی کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا اس لیے چلوی ازان ہو یہ دو سے تین منٹ اہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کو دینے ہیں اور اللہ کو کیا دینے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ اور پاک صاف کرنا ہے